اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ پاک کی شان کیسی کیسی نیم پہ اللہ پاک نے دی ہیں آج ہم جو آپ کو بتانے جارہے ہیں وہ ہے علو مٹر کی ریسیپی یہ میرے بچے اور بڑے سب پسند کرتے ہیں یہ سردیوں کے موسم کا ایک خاص طوفہ ہے اور ابھی یہ موسم ہے مڈ اپریل تک چلے گا یہ علو مٹر اور اس کے بعد پھر گرمیوں کا موسم سیزنل سبزیاں شروع ہو جائیں گی ابھی دو مہینے تقریبا باقی ہیں آپ بھی بنائیے انجوائے کیجئے گا پہلے بھی آپ بناتے ہوں گے تو آئیے آج ہم علو مٹر میں سبزی بنائیں گے تو ہماری اس ریسیپی کو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ بنانے سے بلکل ماسٹر ہو جائے گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی ابھی جوائن کیا ہے وہ براہی میربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ابھی ابھی اور آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں کہ علو مٹر کیسے بنتے ہیں یہ سبزی ہے یہ ابھی مارچ کے مد تک مٹر چلیں گے جب تک چھولیا نہیں آجاتا تو یہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے پہلے بھی آپ بنا کے کھاتے ہوں گے آج آپ اس انداز سے بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گئی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے لیے ہم نے ایک پاو علو بریگ بریگ کار دیئے ہیں سبز مٹر لیے ہیں ایک پاو ایک چھوٹا پیاز لیا ہے ایک چھوٹا ٹوماتر کو بریگ کار لیا ہے ادرک لیسن اس کا پیسٹ بنا دیا ہے ادرک کو ہم نے بریگ بریگ کارٹا ہے یہ نئے انداز سے آج ہم آپ کو بتائیں گے اور بریگ مرچیں کارٹی ہیں سبز ہم نے تین عدد لی تھی ان کو بریگ بریگ کارٹ دیا ہے ساتھ ہم نے آدھا چمچ لیا ہے سرخ مرچ کا آدھا چمچ دھنیے کا اس کو ہم نے بریگ پیس لیا ہے آدھا چمچ ہم نے حلدی کا لیا ہے نمک حسب ذائقہ آپ جتنی ضرورت ہو اور مسالہ جو ہے گرم مسالہ اس کا ہم نے آدھا چمچ لیا ہے بریق اور ساتھ ایک رکھی ہوئی ہے بڑی علائچی اور دو دالچینی کے بریق ٹکڑے جن کو ہم گھی میں بوائل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں گھی ہم نے پین میں ڈال دیا ہے جو کہ اب گرم ہو رہا ہے جون ہی یہ گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں پیاز انٹر کریں گے گھی گرم ہو گیا اب ہم اس میں پیاز انٹر کریں گے اس کو ہلکا ہلکا پکائیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ کھڑے کھڑے ہم نے رکھنے ہے اس لئے ہم اس کو بلکو لائٹ براؤن کریں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹماتر ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹماتر کے بعد ہم نے ادھرک لیسن اور سبز مرچ یہ ڈال دینی ہے اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے ایک سے دو منٹ ہم نے بھون لیا ہے اس کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلی جوادہ چمچ لیا تھا سرخ مرچ اور نمک ایڈ کر دیا ہم نے تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اب اس کو مزید دو تین منٹ بنائیں گے تاکہ یہ پیاز گھول جائیں اڈکا ہمارا پک گیا ہے اب ہم اس میں کریں گے ایڈ مٹر اور ساتھ ہی ہم آلو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے پانی سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے پھر ہم اس میں پانی ڈ کریں گے گریوی کے لیے جتنی ہمیں کوئی چاہیے ہوگی جتنا کشوربہ ہمیں چاہیے فیملی کے لحاظ سے اسے حساب سے ہم پانی ڈ کریں گے پانی اپشنل ہے یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں اڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے سبزی کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے آپ جتنا چینہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے ابھی اس کو اور پکانا ہے یہ اس وقت شورب گارنش کے لیے تیار ہو جائے گی جب یہ دانیں پچک جائیں گے اس وقت سمجھو مٹر ہمارے بلکل پک جائیں گے در سے پھر ہم اس میں شوربے کے لیے گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے ابھی ہم اس کو دو منٹ ابھی اور مزید پکائیں گے ڈھکنا دے کے اب ہم نے ان کو اچھی طریقے سے فرائی کر دیا ہے اب ہم اس میں شوربے کے لیے گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے رکھئے گا ہم اپنے حساب سے رکھیں گے پانچ سو ایمل ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اپنے حساب سے یعنی کہ آدھا لیٹر اب ہم اس کو کف گیر ہلا کے اس کو رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ہلا دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً بارہ منٹ اور اس کے بعد یہ بلکل سرونگ کے لیے تیار ہو جائیں گے آج کے لزیزہ اور مزیدار آلو میٹر اب بلکل تیار ہوگی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے خشک گھنیاں اور ساتھ گرم مسالہ جو ہم نے گریڈ کی تھی اب ہم اس کو صرف دو منٹ تک پکائیں گے ڈھک کے اور پھر گرنش کے لیے پیش کریں گے ماشاءاللہ اب ہمارے آلو میٹر پکے بلکل تیار ہوگئے ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اس میں سبز دھنیاں ایڈ کریں گے اور اس کو ہلا دیں گے اور اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے میرے اللہ کی شان دیکھیں کیسی خوبصورت لکھ آئی ہے یہ ہم نے سرونگ کے لیے اب یہ پیش کر دیا ہے جس جس کو بھی ہماری ریسپی پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل والے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہماری ریسپی آپ کو ملتی رہے آپ کو ملتی راست نہیں آپ کو ملتی رہے southwest